اسلام علیکم چی ہوفولی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں جمعہ پڑھنے کے لیے ہزبینٹ گئے ہوں میں ہے میں بیٹ کر ہی ہوں گاڑی میں بیٹھ کے باتے تھے میں سکنے پہ گئی ہیں انتظار کر کر کے آج سے شروع تو لگ کے اینڈ تک جڑا جمعہ ہویا ہے میں اتھے گاڑی چبہ کی گزاریاں نہیں تھے اگر پچھے ادھا پچھ ادھا جمعہ ننگ جاندہ ہوئے تو پھر اسے مطلب ہزبینٹ اتھے ہوں دینے تو میں بی ادھا کپل تھا تو کبھی ادھا جا رہے ہیں کبھی دوسری مارکیٹ میں جا رہے ہیں ان کو چیزیں ہی پسند نہیں آ رہی تھی تو اس عورت کے موہ سے لگ رہا تھا کہ عورتیں جو ہے نا اپنی مرضی سے چیزیں لیتی ہیں جیسے کہ میں کرتی ہوں تو ہزبینٹ آ چکے تھے پھر ہم نے کو کافی در بھوک لگی تھی تو آپ کو پتہ ہے جس کو جانبوچ کے میں نے صرف گھر سے ناشتہ ہی کرنا ہوتا ہے لانچ وغیرہ کو کوئی سین نہیں ہوتا تو لانچ ہم نے ہمیشہ بائر ہی آکے کرنا ہوتا ہے تو اچھا میری کئی بہنوں نے مجھے میسیج کی ہوئے تھے کمنٹ کی ہوئے تھے کہ آپ ہی آپ کی تو ستائیس طریق کو اپائنٹمنٹ تھی پلیس لیشن میں تو ان کا پہلے نمبر پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور ان کو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میں وہاں پہ گئی تھی آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا یہ بات لیکن جو وہاں پہ ہوئے میں نے صاف صاف آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے مجھے نئی اپائنمنٹ دے دیا ہے اور اس لڑکی کو بھی اس جو میری اردو سنکے نا ان کو ڈوچ میں بتا سکے میں نے ان کو بولا تھوڑی بہت میں انگلیش بولیتی ہی تو انہوں نے کہا نہیں ہم لوگ اردو کا بندہ جو ہے نا وہ بلائیں گے وہ خود ہی اس کو فیس پے کریں گے اور وہ پھر آئے گا تین طریقہ جب آئے گا ان کے ساتھ باتیں وغیرہ ہوں گی دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے میں بڑی بڑی شان ہوں بڑی پڑی شان ہوں تھی اور یہاں تھا کہ محمد داری گاڑی سے باہر نہیں نکل رہا تھا وہ کہا تھ تھی کہ ٹینشن ختم ہو آج کا آج ہی کام نہیں پڑ جائے اور ماری جان چھوٹے کوئی نئی جرمین وغیرہ ہی اپوائنمنٹ ہمیں نئی نہ ملے اور پھر بھی لیکن کام آگے چلا گیا تین طریقہ انہوں نے پھر بھولایا ہے کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ جب پی سی میں آئے تو پی سی میں پہلے سے بڑا کچھ رینج ہو گا ہوا تھا ہم لگا یہاں پہ پیسے وغیرہ لگے ہوں گے لیکن ایک ارپیہ بھی نہیں اندر وڑندہ ایم ای فری جاؤ مزے کرو جو مرزی کرو ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ایک بات ہے کہ میں نے فیدہ کو بھولا جاؤ اوپر جا کے جمپنگ کرو میں نے بڑے ترلے میں تکیتے لیکن اے ایک واری بھی نہیں گئی ایک بوٹ لائے تو پھر بتانے کی دماغ چاہی ہو کہ اندھی ماما میں نے نئی جانا میں نے کہا اگر اتھا ہی پیسے لگ دیں اندھی نا اے اندھی نا ہنو مطلب پوری باند ہے کہ اندھی نا سی میں نے یہ بھی جولہ لینا ہے میں نے وہ بھی لینا ہے ماما اب کیا کر رہی ہو جولے لے کہ دو بابا بابا ماما یہ کر یہ ماما کی شکیتے لگانی تھی اس نے ان سالا کچھ فری ہوئے تھے ہونے اتھا تو مست نہیں ہوئی ہے کہ اندھی میرے کپڑے گلے ہو یا ان کے میں نے نہیں کپڑے گلے کرنے ہیں میں نے کہا یہ پھر اپنی زین اندہ ہے پھر ٹھیک ہے میں نے زیادہ ذبردستی نہیں کی اور پھر ہم لوگ اندر مارکیٹ میں آگئے کیونکہ بچے وہاں پہ سویمینگ کول میں جانا چاہتے تھے تو تو میں فٹا فٹ آئی میں نے کہا اگر وہ کپڑے وہ گلے کر بھی دیں گ تو میں فٹا فٹ سے ایسے کروں گی کپڑے ان کے چینج کر دوں گے لیکن ہس بند تھوڑے دیر بعد میں نے پیچھے آگئے ہیں میں نے کہا پھر چلے ٹھیک ہے کوئی بات نے اگر آپ آئی گئے ہیں تو یہ چیدیں مجھے پسند آئی ہیں تو یہ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بچے جو ہیں چھوٹے جانا چاہتے تھے پول میں اور پھر میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ جائیں کیونکہ پہلے سے اول راڈی وہاں پہ اتنے زیادہ بچے تھے اور اتنے چھوٹے بچوں کو ہم اکیلے کیری نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ کشتیاں بنی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹی سی وہ خود ہی چلانی تھی تو بچے وہاں پہ گیر بھی سکتے تھے اور چھوٹے بچوں کا کو پتہ ہے گوتا وغیرہ لگ جاتا ہے تو محمدالی فیضہ تو بلکل بھی جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس ان کو پتہ ہے کپڑے وغیرہ نہیں تھے سویمین پول والے تو پھر میں نے یہاں پہ جب آئی ہوں تو میں نے آنا بڑا مہنگا پہ آیا ہے مطلب کہ سار بچوں نے اپنی پسندے کا پریجی لینے میں نے صرف فجر اور عیسیٰ کے لیے لینے تھے لیکن فیضہ نے پھر ویج میں پنگڑا لیا محمدالی تو بچارہ کچھ بھی نہیں کہتا وہ اس نے تو میری پسند کیا ایک شرنٹ لے لیا اچھا یہاں پہ میرے ساتھ ایک مزے کی بات ہوئی میں اپنے دھوڑ میں جب اندر آئے انٹر ہوئی تھی نا ایچ ایم میں تو وہاں پہ مجھے دو عورتیں ملی اور میرے طرف دیکھ رہی تھی مجھے دگا کہ میں اگر اسلام لے بلوں گی تو ویسے انہوں نے بٹے وغیرہ لیے ہو جیسے میں نے لیا ہوا تھا تو میں نے نا ویسے ان کے پاس سے گزر گی میں نے کہا پتہ نہیں کون سی زبان ان کی ہوگی عربیش ہوگی اردو ہوگی یا پھر کون سی ہوگی یہاں پہ وی جیسے بھی لوگ جو ہے نا دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں نا انگریز وہ تو اہلو کر لیتے ہیں لیکن جو نارمل ہم لو جیسے مسلمان ہوتے ہیں نا مجھے کسی مسلمان کو دیکھ لینا تو وہ اسلام تک نہیں لیتے میں نے تو زیادہ تر یہی دیکھا ہے تو میں بھی ان کے پاس سے گزر گئی پھوڑے دیر بعد وہی عورتیں میرے پیچھے کھڑی ہیں میں جہاں پہ کپڑے خرید رہی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں اسلام علیکم آپ ویڈیو بنا دیا ہے میں نے کہا جی والیکم اسلام میں شرمان نے لگ پڑی وہ خود بھی بڑی شرمیلی تھی ساتھ میں ان کی بڑی بہن تھی تو انہوں نے مجھے فوراں سے دو منٹ بعد یہ سوال کیا کہ آپ ارننگ کرتی ہیں تو میں نے ان کو بولا نہیں ابھی تو میں نہیں کر رہی لیکن مجھے اس چیز کا انتظار ہے جب بھی میں ارننگ کرنا شروع کر دوں بھی تو آپ سب کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کروں گی اور وہ ویڈیوز میری جو ہے نا وہ صرف ان کی چھوٹی بہن دیکھتی تھی جو لیبزش میں آئی ہوئی تھی چھوٹیاں گزارنے بیلجیم سے تو وہ بڑی بہن جو ہے نا وہ نہیں دیکھتی تھی تو ایز ایچ انہوں نے میرے ساتھ یہ سوال کیا تھا تو زاہر سی بات ہے لوگ سوال تو پھر آپ سے کرتے ہیں نا تو میں خود اس انتظار میں ہوں میں آپ سب سے کچھ بھی نہیں چھپاتی ضرور شیئر کروں گی جب مجھے ارننگ ہو کہ کل کی جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے نا اس کے اندر نا ایک مجھے سبسکرائبر نے نینا میسیج بیجا ہے کمنٹ بیجا ہے کہ سیسٹر آپ میری طرف نا کیرن چھوٹیاں گزارنے کے لیے آئیں تو پہلے نمبر پر تو ان کے لیے بہت سارا پیار میری طرف سے آپ محبت کرنے والے ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں حضرت اللہ آپ کو زیادہ دے تو میں آپ کے طرف انشاءاللہ ضرور آؤں گی ضرور آؤں گی ٹھیک ہے لیکن ابھی پتا کیا بات ہے بچے چھوٹی ہیں تن ہم بہت کرتے ہیں اور ہزبین کو نہ دو دن سے زیادہ چھوٹی نہیں مل سکتی اور پھر اتنا دور کا سفر ہے میں نے اس کو فٹا فٹ سے نا میپ پہ ڈالا میں نے دیکھا بلا کتنی دور ہے یہ تو دیکھا تو تقریبا ہم سے پانس ساڑے پانسو کلومیٹر دور تھی آپ بہت اچھی ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا پیار آئیے تو اب جی ہم لوگوں نے کپڑے خریدے تھے نا وہ ہم لوگ جہاں پہ رکھ رہے ہیں پیسے دیکھ کے تو نکلیں گے ادھر سے فٹا فٹ کیونکہ یہ بند ہو چکا تھا سات بچ چکے تھے اور ہم لوگ لاست تھے انہوں نے الان کیا تھا کہ یہ بند ہو چکے مارکٹ اب اتھو نکلو تو یہاں پہ یہ میں نے بس چیزیں لیئی تھی یہ میں کو دکھانے لگی ہوں فیضہ نے وہ جو شرٹ پہلے لیئی تھی وہ چینج کر کے یہ میں لیئی لی ہے وہ تقریبا بارہ یورو کی تھی یہ پندرہ یورو کی تھی میں کہتین یورو واد پواہ دی تینی بی بی تو بس پھر کیا کری ہے اس کے بابا بھی اس کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں پھر میرے یہاں پہ ب چوار شرٹوں کے پینتیس یورو اور فیضہ کی پندرہ یورو کی پھر داسکی پھر چھے 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 پتا نہیں کہ نہیں بس بس ٹھیک ہے میں نے کہا چلتے ہیں اب باہر نکلو یہاں سے فٹا فٹ کیونکہ یہاں پہ بڑے پیارے لگے ہوئے لیکن میں نے باہر جو بھی پاکستان سے جا کے لینا ہے اتھے بڑے مہنگے نے ادھر سے نکلنے کی دی رہا ہے بند کرتے ہیں چلو چلو ہن گڑی سے جا کے بڑے گئے میں کہا فیضہ پاپا کی کہن دے پی ہاں 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 میں سمجھ لگ گئی ہے تیرے جان نو سکون نہیں نا ہے تیرے نو ہون ایس کریم جا چسکا پی ہے نا تو ہون او والی سیڈ وال جانا ہے میں نے کہا ہاں جی تا نو بتاتے ہیں ایفروں سے بغیر سکونتے آنا کوئی نہیں تو چلو فر چلی ایس کریم کھائے جا کے یہاں پہ میں آئی تو میرا موڈی بن گیا جہاں دیکھا جب تو مہنگو والا فلیور ہی ختم تھا میں ڈونڈتی رہی ڈونڈتی رہی میں نے بڑے ترلے ملتے کہ یہ ونیلا تھا اور ایک بنانا تھا لیکن مینگو نہیں تھا تو میں نے ایس کریم لی پھر دوسری میں نے بھرنے والی لی تھی اور مجھے اس کا ماسہ بعد نہیں آیا میرا دیلی ٹوٹ گیا پھر پھر میں بڑی مشکل نانا مکاری میں کیا ہوں اگر میں نانا کھا دی تیرفان نے کہا ہے تیرے نو سکون بھی نہیں ہے تیرے نو اچمی لگی ہو نہیں کہ میں ایس کریم آج کیا ہو نہیں کھا دی تیرے کوئی شہ گواچی جی میں ہو نہیں ہی اینجی ہونا ہی تیرے نتے ہونتے کوئی ننگ د ہز بیڈ نے مجھے بتایا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی تو شروع میں لینگویج نہیں آتی تھی تو مجھے بھی تو یہاں پہ جاب کرنے کے لیے کوئی مسئلہ پریش نہیں آیا کیونکہ میرے پاس پیپر تھے اٹلی کے اور میں نے چینج کروا لیے تو وہ مجھے دوست کہہ رہی تھی تم نوکری کرو میں نے کہا میں نوکری نہیں کرنا چاہتی کہتی تم پاگل ہو تم اپنے بچے کو کندر گارڈن بیجو اور نوکری کرا کرو ایسے میں کہا میں نو پتھے پاسے نہ لاؤ پر اچھا یہاں میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے نہ میری ایک دوست ہے انڈین وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نوکری کرو میں نے کہا کیوں کہتی آپ نوکری کیوں نہیں کرتی میں نے کہا کیونکہ میرے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ویسے بھی مجھے شوک بھی نہیں ہے نوکری وغیرہ کرنے کا اور مجھے زبان بھی نہیں آتی اور میں نے کہا یہاں پر نوکری کیا کروں گی میں یہاں پر میں نے اس سے کہا کہ میں اگر خود کو اتنا نکمہ سمجھتی ہوں کہ میں کبھی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکت ہوں باہر کے دنیا میں میں بلکل بھی کامیاب نہیں ہوں تو یہ اگر ولوگنگ کرتی ہوں نا تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں بڑا ہی کام کر لیتی ہوں اس سے لگتا تھا کہ میرا چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ بھی کندر گارڈن جو ہے نا وہ جاتا ہے میں نے کہا ابھی تو وہ میں نے اس کو بیجنا ہی نہیں ہے ایک سال تک بڑی حران ہوئی میں نے کہا آپ کرتی ہیں جو آپ کہتی ہیں میں شوشار لیتی ہوں تو ہمیں پرمیشن نہیں ہے جو آپ کرنے کی تو کہتی ہیں میرے اندر تو بڑا کون فی دن اہم چھوٹے کندر گارڈن جاتے ہیں تو وہ کہتی ہے تم گر میں اکیلی اور ویلی ہوتی ہو تو میں نے کہا میں نامے ویلی انہی ہے نامے کر لی انہی ہے میرے دونوں بچے مرین نال لندے رہے تو میں نے اچھا نی لگتا کہ میں چھوٹے بچے چھوٹے دکتے نوکریان شکریان کر Beatles تب سے دیکھا لے میں انہوں کہا پھایا میں انہوں کہا دیا نی لوڑ پیہی پیسیاں دی کہ میں جا کے نوکریان کر رہاں پیسے ہا دی کہ میں جا کے نوکریان کر رہا ہا اپ پورا ٹائم دوانگی الحمدللہ انہا دی ماں زندہ وے جے مر گی تے پھر تہور صاحبے اپنے جوندیاں جونیاں جے کر سکتے گی پھر جی اے تھے میرے بچان پھر پکلا گئی تے میں کہ چلو سارے واسے تھے نوڈل لی لینیاں کٹ جا کے پھر کی پکام آنگی جھوٹی دا دین میں میرا میں کچھن چھن وڑنا ہی نہیں ہے تے پھر سارے واسے ہون میں دوبارہ جا کے کچھن میں کچھ پکام آنگی تے پھر ٹائم بھی لانگی میں نے دو نوڈل کروا لیے تھے فیش والے اور یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے فیش وغیرہ کے نوڈلز چکن کے سب کچھ مل جائے گا لیکن یہاں پہ ہم لوگ صرف فیش والے نوڈلز لیتے ہیں اور یہاں پہ بہت سپائسیز بہت مزدی نوڈلز ہوتی ہیں اگر آپ نے اوپر سوز دے وغیرہ ڈالیں تو ٹھیک ہے اپنے نہیں ڈالیں تو ایسے بچے کھا سکتے ہیں مغیر مچوں کے یہ ساتھ ایک اور فراد بھی ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں میرے دل میں شدید دکھ ہے اس چیز کے بارے میں کیونکہ ہم لوگ پردیسی ہیں تو ہم لوگوں کو یہ چیز بہت زیادہ ہارٹ کرتی ہے میرے دل کو تو بہت زیادہ ریسار کرتی ہے یہاں پہ ہم باہر نکل آئے ہیں تو اتنا پیارا موسم یار جدھ ہم لوگ آئے تھے نا جب ہم لوگ توپ تھی اتنا مطلب گرم موسم تھا تو میں نے کہا بس فٹا فٹ یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم لوگ نکل آئے میں مارکٹ میں تھی ہزم پیچھے سے نکل آئے لیکن اب یہاں بھی اتنا پیارا موسم تھا میں خوشی ہو میں نے کہا ہزبین کا ترلہ میند کیا میں نے کہا تاری بڑی میربانی نوڈل گھڑی چھے رکھاؤ کپڑے وغیرہ سب کچھ گھڑی چھے رکھاؤ تو یہ تھے تھوڑی دیر آ کے نا ٹائم گزارنے ہیں جب ہم لوگ اندر آئے تو ہزب موسم تھا اتنی پیاری مزے مزے کی ٹھنڈی بات ہی میں نے کہا پاپا ساری تیسی پی سی پیچھا کے تھکاوٹ جاری اپنے اپنوں کروا لیئے تھے ہونے تھے تھوڑی دیر بے کہتے ہیں تاڑی میر بھانی میں تھوڑا ریسٹ کرلا تو پھر وہ مانگے میری بات ترس آ گیا اپنی جنانی تے بڑی تے ٹھیک ہے تو میں نے کہا ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو ہم تو گلام ہیں تو میں نے کہا تھے پھر ہوندر آؤ نا تھوڑی دیر ہاں ریسٹ کروا کہتے ہیں مجھے ہزبینڈ ہم میں تو یہی کہہ سکتا ہوں میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کوئی غلام ہیں جو کہو گے کر لیں تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں ہم تو بس یہی کہتے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں جو آپ کہو گے وہ کر لیں گے تو ہزبینڈ بہت مزاق کرتے ہیں ماشاء اللہ وہ بہت اچھی ہیں انہوں کو زندگی تجیتہ اندرستی دے یہاں پہ میری انڈیان فینڈ تھی اور وہ مجھے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی چانک سے مجھے ملی ہے پورا ایک سال ہو گیا ان کو ملتے ہوئے نا ملے ہوئے تو لاس ٹائم مجھے ملی تھی اور اب ہم مجھے ملی ہے اور مجھے دے کہ اتنی خوش ہوئی ہے وہ کہہ رہی تھی میں نے دور سے دیکھا میں نے کہا یہ چہرہ کہیں پر دیکھا ہو بھائی پھر مجھے آئی لی کہ اتنی خوش ہوگی اتنی خوش احلاقی سے مجھے ملی ہے کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا یا کسی کو کھلانا پھلانا تو کچھ نہیں ہوتا لیکن کو اگر احلاق سے ملی لینا تو وہی سب کچھ ہوتا ہے تو میں نے ان کی یہ چیز جو ان سے ہیں وہ ب� اسی طرح کرنا ہے سب کو پیار سے اور حلاق سے ملنا ہے مجھے نہیں بتانا لوگوں بینے بارے میں کیا سوچتے ہیں جن کو میں ملتی ہوں یا نہیں ملتی اور تھوڑی سی خوش کے اندر بھر بھی چکی ہوئی ہے پردیس میں رہ رہ کے لیکن ان کی طرف دیکھیں میرا دل باغ باغ ہو گیا اور دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں ان کے ساتھ چار عربش بچے آئے ہوئے تھے جو ان کی بیلڈنگ میں نیچے رہتے تھے تو ان کی ماں کو کتنا تباہ رہا ہے اس پہ اس انڈین عورت پہ کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے ساتھ بیج دیتے ہیں تو میں اس جسٹیز سے بھی بہت زیادہ مطلب خوش ہوئی ہوں اور میں دل کیا ہے کہ مطلب کہ میں ان کی اس بارے میں تریف کروں اس ویڈیو میں ریلی یہ بہت اچھی ہیں بڑی مزے کی ہیں اور بڑی بڑی مزے کی باتیں بھی کرتی ہیں ٹھیک ہے تو میں ان سے سال پہلے ملی تھی اور اس سے پہلے دو دفعہ مل چکی ہوں اور بس اسی طرح اسی طرح ان سے ادھری ملاقات ہوتی ہے اکثر یہ مطلب ایک دفعہ میں نے ان سے ساتھ فون پہ بات کی ہوئی ہے اس کے بعد میرا پاس ان کا نمبر نہیں تھا ڈلیٹ ہو چکا ہوا تھا میں نے زہاستے بات نہیں موائل چینج کیا تھا اور جانے لگی تھی تو مجھے کہتی تھی یہ میرا نمبر نوٹ کر لو تو میں جب وہ میرا نمبر جو انسان اپنا وہ میرے موبائل میں لکھنے لگی ہے تو وہاں پہ پہلے لکھا ہوا تھا انڈیان آپی تو وہ کہتے ہیں تو نے تو میرا نمبر لکھا ہوا ہے میں نے کہا اچھا وہ پھر جی میل کے بیچ میں ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے پھر موبائل کو تو پھر وہ بتا دیتا کہ اس نے پہلے سی یہ نمبر کونٹیکٹ وہ سیف کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جو گروسری کی ہے وہ میں آپ کے سامنے لے آئی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں ہائے ہائے ربا سوریاں پردیسیاں داوی کی حال اندہوے پردیسی وچارے جیرے نے گینرمن کے عاملیاں دینے تو انہ داوی ستیاں نا سندہوے چورو مت اندازنیاں بات چونکہ یہاں ہی میرے نا حال اچھا جی یہاں پہ بینڈ گیاں شنگاں لیا دیاں کیونکہ ہزبن کو پسند ہے آپ کو پتہ ہے نا میری ہزبن کو بینڈ گیاں بڑی پسند ہے تو وہ ان کے لئے لیکھے جی ساتھ میں میں نے پہلے دفعہ پرانٹھے لے کر آئی ہوں کچھ مطلب میں ٹھائیاں لے کیا ہوں کالی راس گلے ہے ہی نہیں سن کھوئے والے انہوں نے کھانا ہی تے میں پھر ری فریش ہو یا نہیں میری روزن تازہ ہو یا نہیں لیکن رنگ پرنگ راس گلے لب گئے نے پھر ایجری مطلب نکلی برفیوں دیئے میددی بنی ہوئی ایوی لب گئے اسی حزبن نے ایوی لیلے اسی امام دلی نے اپنے جلیبیاں لیا ساتھ میں ہم نے دوسری مطلب کاجو والی برفی لی کاجو والی کوئی چیز ہوتی ہے یہ کاجو کہتے لی پتہ نہیں کی یہ کتے لی میں نے پاکستانی دکان والوں سے پوچھا میں نے کالی راس گلے کتے لگائے جے کھوئے والے کے اندرے نئی ختم ہو گئے نے صبح کوئی بندہ آیا ہی میں نے پہلے دن ہی آیا ہی سمجھے میں نے سارا کوش لاب جانا ہی میں کھانے ہوں دیرے میں نے مزا آنڈا چیز کھانے ہی کھوئے والے جرے اندرے راس گلے میں نے پہلا زندگی چھوٹے ہوں دے چٹے راس گلے ہوں میں نے کالے پسند رہے تو یہاں پہلے جی آپ کے سامنے جو چیزیں لائی تھی میں نے دکھا دیا یہ کباب لائی تھی ساتھ میں پراتھے پہلے دفعہ لائی ہوں آلو والے ہائی میں نے یہ پینانے میں نے فونگا کہ کیا اسیتے پراتھے کھان رہی ہوں جرے فروزن میل دے میں نے کہا چلو سیئے میں نے یہ تھو مارکیو چھو لائکیاں میں لائکیاں ہی صبح میں اٹھ کے ناشتے میں نے منتماسہ سواد نہیں آیا ہے آلو والے ہاں پتہ نہیں میں نے ہورکی عجیب عجیب چیزیں پائیاں میں نے تو در ٹیسٹ نہیں اچھا لگا میرے بچے ہی نہیں خوش ہوئے میں کیسے تو خوش ہونا سی برحال میں بھی چکڑے ہاں میں نے کہا چلو بچے ہاں میں نے صرف رہن دینے یہاں پہ آتے ہی محمد علی اور فیضہ اور ان کے باباں پڑھنے لگ پڑے تھے نماز ماشاءاللہ اور جو میرا عیسہ تھا دمالوں گرہ ڈالنی ہوتی ہے تنگوں گرہ کرنا ہوتا ہے وہ سوچکا تھا میں ان کا سکون نہ ہوں نہیں بکھا لینے صبح تک تا اندازار کی تانا صبح آمب کھانتا بھی بیوہ جانے یہاں پہ بچے میں میں نے اپنا آمب کھولا اوے ہوئے اپنے اسے کا جن نے چاوانا میں آمب کھول لیا جن نے چاوانا میں بیعہ کے کھان لگی سانا میرے سارے چام میرے دل دے بچ رہ گئے ایتھے میری اکھانچ آنسو نکلیا رجکین کرے میری آنکھوں سے آنسو نکلیا کہ ربا سونیا میں آمب لے کیا انہیں دنہ بعد پھر افتے ڈیڑھ بعد جا کے اور ایک واحد یہی پھال ہے جو مجھے دنیا میں سبل سے زیادہ پیارا لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو میں نے پھر سب کے مہنگو پھولے محمد علی کا فیضہ کا ارفان کا سب کے سب ایک جیسے رنگ کے تھے وہ سارے لوگ تو قیمت دیکھ کر چھوڑ جاتے ہیں لیتے ہی نہیں اوپر سے عام مہنگے بھی بڑے ہوتے ہیں یہاں پہ لازم میں جو لے کے آئی تھی وہ شیعت ورگے سن بڑے مزیدار سن وہ سندری عام تھے یہ سکھ کسی کے پاس سے لائیں ہوں اس نے کہا تھا لوگوں نے بڑی طریف کیا ہے تو یہ لے کے جائیں آپ یاد کریں گی پھر میں ان کی باتوں میں آگئی اور پھر میں نے لے لے اوپ چڑھا کر رہا ویچوڑی آسی امبان دے انہیں تیہی کیا ہی جو انجلوکانی کیا ہوئے تو میں یہاں وہاں پہ نا میں ستارہ یورو کی مہنگو لے کے آئی تھی بلکل بھی مزے کے نہیں نکلے ہیں ان کا رنگی بتا رہا تھا اور یہ پرانٹھے تھے وہ جو میں لے کے آئی تھی میں نے کہا آپ کو دکھا دیتی ہوں آلو والے پرانٹھے تھے یہ بھی بلکل بکواستے آپ بھی مت لائے گا نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں